ہی اب ایسی خبر کے بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے کافی دھیان دینے والی ہے کافی فکر پیدا کرنے والی بھی ہے جیون رکھچک دوائیوں کو کہا جاتا ہے لیکن ایسی ترےپن دوائیاں ہیں جو کالٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں ان دوائیوں کی جو جانج کی گئی اس میں یہ پایا گیا کہ جو تیمانک ہیں ان کو دوائیاں جہاں وہ پورا نہیں کرتی ہیں اور اس میں پیرا سیٹمول سہی ترے پن ایسی دوائی ہیں جو کالٹی ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہیں اس میں ویٹامین شگر اور بلڈ پریشر کی دوائیوں کے علاوہ کئی انٹی بائیٹکس بھی شامل ہیں دیش کی سب سے بڑی ڈرگ ریگولیٹری بڈی سینٹرل ڈرگز سٹینڈرڈ کنٹرول آرگنیزیشن یعنی CSDSO نے اس کی لسٹ جاری کی ہے CSDSO کی اس لسٹ میں کیلشیم اور ویٹامین D3 سپلیمنٹس انٹی ڈیابیٹیز کی گولیاں اور ہائی بلڈ پریشر کیلئے دوائیاں شامل ہیں بین کی گئی دوائیوں کے لسٹ میں دورے اور انزائیٹی میں استعمال کی جانے والی کلونا زپام ٹیبلیٹ درد نوارا کا ڈکلو فنوک سانس کی بیماری کے لیے استعمال ہونے والی ایبروکسول انٹی فنگل فلوکو نزول اور کچھ ملٹی ویٹامین اور کیلشیم کی گولیاں بھی شامل ہیں تو کل ایسی ترے پن دوائیاں ہیں جو کالیٹی ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائی ہیں کالیٹی ٹیسٹ میں فیل پائی گئی ہیں تو ایک بڑی خبر ہے دوائیوں کو لے کر اس پر چرچہ کرتے ہیں ڈاکٹر سمیر بھاٹی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں سمیر بھاٹی جی دوائیوں کو لے کر یہ خبر آنا کہ وہ کالیٹی ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں کر پا رہی ہیں ایک بڑی بات ہے فکر کرنے والی بات ہے دیکھیں ابھی اس سے پچھلے کچھ دنوں میں جو سیڈی ایسو نے ایک لسٹ جاری کی تھی ایک سو چالیس سے زیادہ دوائیوں کی جس کے اندر رانگ فارمولیشن کے اوپر جو ہم نے چرچہ کی تھی اور ابھی جیسے یہ جاری کی ہے پچاس سے ادھیک دوائیاں جو کی ہمارے ریگولر استعمال میں کی جاتی ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنے quality checks میں fail ہوئی ہے یہ quality checks جس طرح سے گورنمنٹ کے سر پر سیڈی ایسو کے دوارہ ستاپیت جو لیک ہوٹی ہیں ان میں یہ random quality checks کیے جاتے ہیں تو جیسا آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتنا چنتہ کا وشہ ہے نشتر طور پر چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ یہ دوائیاں اس طرح کی دوائیاں ہیں جو اس پرینی میں آپ دوائیاں دیکھیں گے پوری جو کی ریگولر ہمارے روز مرہ میں استعمال ہونے والی ہیں جس میں vitamin, blood pressure کی دوا یا allergy, sugar کی دوا یہ سبھی میں اور اس میں جیسے ابھی آپ نے بھی شروعاتی report میں بتایا کہ جو نیند کے لیے یا دورے وغیرہ کے لیے کی جاتی ہے تو نشتر طور پر اگر وہ گھرمتہ میں, شلطہ میں اور اپنے stability period جو اس کے لیے decide ہے جو گورنمنٹ نے ایک پیمانہ decide کیا ہے جو ہماری IPC, انڈین فارمیکو پیا ایک پورا standard بنا ہوا ہے اس کے according ان میں کمیاں پائی گئی اچھا سمیر باٹی جی لوگوں کے لیے اگر سانت طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیں quality test میں fail ہونے کا مطلب سیدھ سیدھے کیا ہے کہ ان کا استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر ان کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا سردار دوائیاں جو ہیں وہ نہیں رہتی ہیں ہاں دیکھیں کیونکہ quality جو چیک کیا جاتا ہے وہ کئی سطر پر کیا جاتا ہے بڑی باریکی سے جانچ کی جاتی ہے آپ اس میں اس طرح سے اگر ہم درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ایک دوا کا ایک نشجت طور پر ایک شیلف لائف ہوتی ہے جو ہم expiry date دیکھتے ہیں expiry date جیسے کہ کوئی دوا دو ہزار اکس میں بنیا اور اس کی expiry دو ہزار دو ہزار دو ہزار تک ہے اس expiry کا جو ٹائم ہے اس دوران اس کی جو گنووتہ ہے وہ بنی رہنی چاہیے یہ quality checks میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ دو ہزار اکس میں اس کی اتنی efficacy تھی اتنا اثر کارک تھی اور دو ہزار 23 یا 24 میں اس کا اثر کم ہو گیا تو نقصان یا فائدہ بھی definitely اس کے اندر ہے کہ کہیں اس کے اندر جو chemical composition ہے جو ڈالا گیا ہے وہ زیادہ یا کم تو نہیں ہے تو ایک تو آپ کو اثر ہی نہیں ہوگی اگر ہم اور بھی سرل اس کو دیکھیں ایک دوا آپ کے مخار کے لیے parasitamol یا کوئی بھی اس طرح کی دوا ہے اگر وہ جس ڈوز میں ہونی چاہیے اس ڈوز میں وہ نہیں ہوگی جو اس کی لیبل پر mentioned ہے تو نشطی طور پر اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا اور بیماری کا time period آپ کا بڑھ جائے گا تو اس طرح سے اثر بھی کم ہو سکتا اور side effect بھی ہو سکتا ہے تو دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو حالانکہ جو cds تو جس طرح سے یہ چیکنگ کرتا ہے اس میں سب ہی چیزوں کو چیک کرتا ہے اس کو کوالٹی سے لے کے وہ کیس طرح سے تیمپریچر پر رکھا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دوائیوں پر دشا نردیش دیئے ہوتے ہیں کہ اس دوا کو ایسے ہی سٹور کرنا ہے تب اس کا حصلت رہے گا تو وہ سب چیزوں کو ضروری ہے دھیان دینا کی اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہوتا ہے اس میں کئی بار سمیر بھاٹی جی اس میں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کی بلڈ پریشر اور شگر کے لیے بھی ہیں کچھ تو یہاں پر انگزائیٹی کے لیے جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بلکل بھی دوائی جو ہے سکپ مت کیجئے سمیہ پر اپنے دوائی لیجئے تو ایسے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ فکر کی بات یہاں پر ہو جاتی ہے اگر وہ اس طرح کی دوائی استعمال کرتے ہیں جو قولیٹی ٹریس میں فیل یہاں پر ہوئی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے پھر دیکھیں جسی بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کی دوائی کے بارے میں ہم عام طور پر بات کرتے ہیں کہ آپ کو ریگولر دوائی کھانی ہے آپ کو اپنی دوائی مس نہیں کرنی ہے پر اگر کہیں نہ کہیں اس دوائی کے اندر جو اثر کارک جو ہونا چاہیے وہ اگر اس کی قولیٹی ٹھیک نہیں ہے وہ اس طرح سے کتنا ڈوز آپ کو نہیں جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم نے دوائی شروع کر دیا اور ہم ریگولر لیول پر اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں ہم تو نشتیت ہو گئی کہ ہم جو دوائی کھا رہے ہیں اس سے ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہے پر کئی بار آپ کو سمٹم نہیں آتے اور وہ بلڈ پریشر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے ایسا ہی شوگر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر بٹمین کا جیسے استعمال اس لسٹ کے اندر بٹمین کا بھی دیا ہے جیسے بٹمین دی کا ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بٹمین دی کی نشتیت ماترہ ڈوز لے رہے ہیں اور ہمارا اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تو یہ تھوڑا جنتہ کا بشے ہے نشتیت اور پر اور یہ جتنے زیادہ فریکوینٹلی اس طرح کی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے اتنے زیادہ ہم پھر اس طرح کی چیزوں کو اور کریکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سمیر بھاٹی آپ کا ہمارا ساتھ جھڑنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اس خبر کو وستار سے لوگوں کے لیے تو ایک فکر والی بات بھی ہے کہ جو دوائیاں آپ لیتے ہیں علاج کے لیے وہ ضرورت کو پورا کر بھی پا رہی ہیں نہیں پا رہی ہیں کیونکہ جو ٹیسٹ کیا گیا اس میں ترے پن دوائیاں ایسی پائی گئی ہیں جو قولیٹی ٹیسٹ میں یہاں پر فیل ہوئی ہیں